اسلام علیکم my youtube viewers I hope آپ سب ٹھیک ہوں گے خیدیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت زیادہ informative ہونے والی ہے کیونکہ آج میں بناوں گی چوکلیٹ کیک وہ بھی بغیر کسی اون اور بغیر کسی بلینڈر کے آپ آسانے سے اسے گھر میں بنا سکتے ہیں اور میں اس میں ایسے انگریڈینٹس یوز کروں گی جو آپ کے گھر میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں یعنی کہ اب آپ کو بزار بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر میں آرام سے اس کیک کو بنا سکتے ہیں تو کیسے یہ سوفٹ اور یمی سا چوکلیٹ کیک بنتا ہے یہ جانے کے لئے ویڈیو کا انڈ تک لازمی دیکھیں گا تاکہ آپ سے کوئی بھی سٹیپ نامیس ہو سکے اور اگر آپ نے ابھی تک میرا youtube چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی more informative ویڈیوز مل سکیں تو چلے جی بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسپہلے میں نے ایک کپ فل میہ دیکھا لیا ہے اور اس میں سے تین چمچ نکالیا اور وہی تین چمچ میں نے کوکو پاوڈر ایٹ کر دیا تھا یہاں پر پھر میں نے ایک تیسپون اس میں نمک ایٹ کیا ایک تیسپون بیکنگ سوڈا اور ایک تیسپون بیکنگ پاوڈر اس میں ایٹ کر کے اس کو چھان لوں گا آپ نے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ سائے چیزیں آپس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اچھا یہ میں ایسے بتا رہی ہوں کہ یہ بگنرز بھی آرام سے بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے روم ٹیمپریچر کے ایگز لینے ہیں دو میں نے ان کو ایک گھنڈہ پہلے ہی فریزر سے نکال لیا تھا اب میں اس میں ہاف کپ پسی وی چینی ایڈ کر دوں گی اور اس کو ہینڈ بیٹر سے ہی بیٹ کروں گی اچھے سے تین سے چار منٹ تک اگر آپ کا ہاتھ تھک جائے تو آپ بیچ میں ریسٹ کر سکتے ہیں اور پھر دوبارہ سے اس کو بیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جتنا آپ اچھے سے اس کو بیٹ کریں گے اتنا ہی ہمارا کیک سوفٹ بنے گا اور یہ اس طرح سے جب بیٹر کی کنسسٹنسی ہو جائے تو اس میں ہاف کپ آئل ایڈ کر دیں اور اس کو دوبارہ سے بیٹ کریں آپ نے اس کو تب تک بیٹ کرنا ہے جب تک سارا کا سارا آئل اس میں مکس نہ ہو جائے اس کے بعد جو ہم نے درائی انگریڈینٹس کے مکسچر ریڈی کیا تھا وہ اس میں ہاف آف کر کے ایڈ کریں گے سارا ہی آپ نے ایک دم سے نہیں کرنا اب یہ دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا تھک لگ رہا تھا تو اس میں ہاف آف کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں دودھ ایٹ کریں گے ہاف کپ میں نے دودھ لیا تھا وہ بھی روم ٹیمپریچر کا الحمدللہ سے ہمارا کیک کا بیٹر بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب یہاں پر میں نے کیک مول لیا ہے اس کو میں آئل برش کر کے اس کے اوپر بٹر پیپر رکھوں گے اور دوبارہ سے آئل برش کروں گے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اسی طرح سے آئل برش کر کے اوپر میدہ سپرنکل کریں تو وہ بھی ہمارا بٹر پیپر کا ہی کام دیکھا اور میں اس طرح سے اپنا یہ کیک بیٹر اس کیک مول میں ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے ٹیپ ٹیپ کروں گی تاکہ ایکسٹرائی ایر نکل جائے اب یہاں پر میں نے اپنی پتیلی کو پہلے ہی 20 منٹ کے لیے پری ہٹ کر لیا تھا یہ کیک مول اس میں رکھوں گے اور نیچے میں نے ایک سٹینڈ بھی رکھا ہوا ہے اب میں اس طرح سے اس میں ٹوٹپک ڈال کر دیکھوں گی اگر اس میں لیکویڈ نہیں ہوگا اور یہ بلکل ٹرائے ہوگے تو اٹس مین کے پیک ہو چکا ہے چلیں جب اسمیل آرمان رہیم یہاں پر اپنا چوکلیٹ گنایش ریڈی کرتے ہیں اور وہ بھی ویداوٹ گریم دیکھا آپ نے کتنا آسان ہو گیا ہے آپ لوگ کے لیے چوکلیٹ کیک بنانا اس کے لیے میں نے یہاں پر فرائے پین میں ہاف کپ ملک لیا اور ایک ٹیبل سپون اس میں شگر add کر کے اس کو اچھے سے mix کر دیا اور دو ٹیبل سپون اس سے نکال لیا یہ میں اس کو آگے چل کر بتاؤں گے کہ میں نے کیوں نکالا اب ایک ٹیبل سپون اس میں کوکو پاورڈر add کر دیں گے اور اس کو اچھے سے mix کریں گے اب یہاں پر میں نے چوکلیٹ لی ہے چوکلیٹ آپ کو جو پسند ہو ڈیری ملکیاں کوئی بھی آپ وہ لے سکتے ہیں ہاف کپ میں وہ ایٹ کر دیں گے اور اس کو میلٹ ہونے دیں گے اور جب اس کا تھک سا مکسچر سا بن جائے گا اس طرح سے تو فلیم آف کر کے اس کو تھنڈا کر لوں گے اور یاد رہے آپ نے کیک کو بھی گرم گرم مولد سے نہیں نکالنا اس طرح سے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے تب آپ اس کو مولد سے نکالیے اور اس طرح سے چھوری کی مدد سے میں اس کے سائٹ زلگ کر لوں گے اور اس کو بھی مولد سے نکال لوں گے اور ماشاءاللہ سے الحمدللہ یہ کتنا سوفٹ لگ رہا ہے اب چھوری کے مدد سے اوپر کا پارٹ اس کا ایکسٹرا بلکل کار دوں گی اور اس کا سرفیس بلکل پلین کر لوں گی ٹوٹ پک کے مدد سے ہولز کر لوں گی اور وہی ملک والا مکسچر جو میں نے بچا کے رکھا تھا وہ اس میں برش کر کے چوکلٹ گناش اس میں فل کروں گے اور اوپر بھی یہی سیم اور ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارے یہ کیک بلکل ریڈی ہے کتنا آسان تھا ہم نے گھر کے انگریڈینٹ سے ہی اپنا یہ خوبصورت اور سوفٹ چوکلٹ کیک بنائے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولی گا تاکہ آگے آئندہ آنے والی اس طرح کی مزیدار اور انفرمیٹیو ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو سکے تب تک اللہ حافظ